جیم آتے تھی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آٹھا گوتتے سمیں نہ کریں یہ گلتی ورنہ پوری پریوار پر پڑھ سکتی ہے بھاری ہمارے دیس میں زیادہ تر لوگ روٹی کا سیون کرتے ہیں اس کے بینہ دن ہو یا رات کھانا پورا نہیں مانا جاتا روٹی برارے سے پہلے آٹھا گوتا جاتا ہے اور واسطو ساسٹر میں آٹھا گوتتے سمیں ہمیں کچھ باتوں کا جانت ضرور رکھنا چاہیے اس دوران کی گئی چھوٹی چھوٹی سی گلتیاں پریوار کے لیے بھاری پر سکتی ہیں تو چلی جانتے ہیں ان باتوں کے بارے میں جو ہمیں آٹھا گوتتے سمجھ ضرور دھیار رکھنی چاہیے آٹھا گوتنے کے لیے ہمیشہ تامے کے برطن میں پانی رکھنا شمانا جاتا ہے ساسٹ کہتا ہے تامے کے برطن میں رکھا ہوا پانی پاویت روتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پوجہ کرتے ہیں بھگوان کے مندر میں بھی ہم تامے کے برطن کا ہی یوز کرتے ہیں تامے کے برطن سے ہی جل چڑھا جاتا ہے لیکن دھیان رکھیں کہ جب بھی ہم آٹھا گوتتے ہیں تو کبھی بھی پانی ہمیں لوٹے میں نہیں لینا چاہیے لوٹا ویسے تو مانگلی کاریوں میں یوز کرتے ہیں لیکن جب ہم لوٹے میں پانی لے کر آٹھا گوتتے ہیں تو کسی اشوب کاریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیلی یوز میں آپ آٹھا گوتتے ہیں یا روز کھانے کے لیے آٹھا لگاتے ہیں تو ہمیشہ کسی برطن میں تامے کا ہو پلاسٹک کا ہو سیل کا کیسے بھی برطن ہو تو ہمیشہ برطن کا استعمال کریں لوٹے کا استعمال آٹھا گوتنے کے لیے بھول کر بھی نہ کریں اس کے علاوہ جب بھی آپ آٹھا گوتتے ہیں تو دھیان رکھیں آٹھا ہمیشہ اتنا ہی گوتتے ہیں جترے کی ضرورت ہو ایسا کرنے سے گھر میں برکت بنی رہتی ہیں آٹھا گوتنے کے بعد بچے ہوئے پانی کو ادھر ادھر نہیں پھیکنا چاہیے یا تو آپ پانی اتنا ہی لیں اگر آپ کا پانی بچ بھی گیا ہے تو اس کو کسی پیڑ پودھے میں ڈال دیں یا کسی اور کام میں اس کا استعمال کریں آٹھا لگانے کے بعد میں کبھی بھی آٹھے کو کھولا نہیں چھونا چاہیے اس کا ایک کارنٹ سہت سے بھی جڑا ہے کہ ڈھکا آٹھا کبھی خراب نہیں ہوتا وہیں اس میں مکھی مچھر گرنے کا بھی ڈڑ نہیں ہوتا ساتھ ہی پریوار کے صدستیوں کے مان سمبان کی بھی رکشہ ہوتی ہے آٹھا ہمیشہ اتنا ہی گوتھے جتنا ضرورت ہو بچا ہوا آٹھا فریز میں رکھنا اور بعد میں استعمال کرنا بیماریوں کا کارنٹ بڑھتا ہے ساتھ ہی رکھا ہوا آٹھا گھر میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے گھر میں دریدرتا کا واس ہوتا ہے پہلے سے آٹھا گھت کر رکھنے سے گھر میں نیگٹیویٹی کا واس ہوتا ہے دوستو ایک چیز کا دھیان اور رکھیں جب بھی آپ آٹھا گھتے ہیں اور اس کے بعد آپ آٹھے کی لوئیاں بنا کر رکھ رہے ہیں تو اس پر اپنی اونگلیوں کے نشان ضرور چھوڑے اس کے پیچھے ایک کارن ہے کہا جاتا ہے جب ہم آٹھے کے گولے جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پورو جو کو پندان کرنے کے لیے بناتے ہیں تو اس پر اونگلیوں کی چھاپ نہیں بنای جاتی وہ گول گول بنا جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم پندان کانا جو شراد وغیرہ میں کیے جاتے ہیں تو یدھی آپ ڈیلی یوز میں اس طریقے سے لوئیاں بنا کر رکھتے ہیں ان پر اپنی اونگلیوں کی چھاپ نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کے کارن آپ کے گھر میں پتردوش پیدا ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ لوئیاں بنائیں اس پر اپنی اونگلیوں کی چھاپ ضرور بنائیں امید کرتی ہوں آٹی سے جڑی یہ جانکاری آپ سب کے لیے یوزفل ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے تو ویڈیو کو فرینڈ فیملی کے ساتھ میں لائک شیئر ضرور کیجئے گا چین پر پہلی بھار میری آواز سن رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر لیتاکہ ایسی ہی اور ویڈیو آپ کو سمیسے مل سکیں تو چلی مل تک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک سوشت رہیے خوش رہیے